یہ کوئی عام کچن نہیں یہ ملازمین واشنگٹن کے نیشنل چڑیا گھر کے جانوروں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں جانوروں کے رکھوالے جانوروں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اگر انہیں خوراک کے بارے میں کوئی تشویش ہو یا جانور کھانا مسترد کر دیں تو وہ ہمیں معلومات پر آم کرتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں ماہر غزائیت کے مشورے سے خوراک میں تبدیلی لانی پڑتی ہے جو خوراک میں دس فیصد تک تبدیلی لاتے ہیں یعنی پھولوں میں دس فیصد کمی کر دی جائے اور سبزیوں میں دس فیصد اضافہ کر دیا جائے رزاکار مارا سٹروک ہر روز جانوروں کو صحت مند رہنے میں مدد کرنے کے لیے خوراک اور ویٹامین کا وزن کرتی ہیں میں بھیڑیوں کی خوراک دیار کرتی ہوں ہر ایک کا اس کتاب میں اپنے صفحہ ہے ایسا ہی چڑیا گھر کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو دن میں ایک سو پچاس پاؤنڈ خوراک کھاتے ہیں جب خوراک کا معاملہ آتا ہے تو سربراہ مادہ ہاتھی اپنی صفوں میں نظم و ضب برقرار رکھتی ہے یہ اپنی دم یا کان ہلاتی ہے جس کا مقصد دوسرے ہاتھیوں کو بتانا ہے کہ میں پہلے اس کا آغاز کروں گی یا وہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ باقی صرف پیچھے ہٹ جائیں اور وہ کھانی کی ہر چیز کو محسوس کرتی ہے کچھ چانوروں کو خاص خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا چڑیا گھر اس بات کا خیال بھی رکھتا ہے کہ ان کی غزائی ضرورت پوری ہوتی رہے ہم کچھ کھانا باہر سے بھی منگواتے ہیں واشنگٹن یا اس کے قریب سے زیادہ چیزیں میسر نہیں قدرتی محول میں خوراک کی تلاش کرنے والے چڑیا گھر کے یہ رہائشی اب اپنی خوراک کے لیے اپنے رکھوالے پر انحصار کرتے ہیں بردہ خلیو وی او اے واشنگٹن موسیقی